بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بزمان وسیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ناظرین اگرامی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے گھر گلیاں اور دربازے اور آپ جانتے ہیں کہ سیگمنٹ میں خاص طور پر ہم جو تاریخی امارات ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور جس دور میں وہ تاریخی امارت تعمیر کی گئی ہوتی ہے جس دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوتی ہے اس دور کی بھی منظر کشی کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں اس امارت سے جلی ہوئی کہانیاں اور داستانیں جو ہیں جو تاریخی داستان جو تاریخی حقائق پر مبنی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس وقت سیاسی اور سماجی حالات کیا تھے اس امارت کو تعمیر کرنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس ایک من میں خاص طور پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں آپ شائر ہیں تاریخ دان ہیں ماہر فن تعمیر ہیں محترم غافر شہزا صاحب ویلکم غافر بھائی بہت شکریہ جنہاں اور ناظرین پشلی مرتبہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا مسجد وزیر خان کو آج ہم جو تاریخی امارت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی مغل دور میں تعمیر ہوئی تھی دنیا کے ساتھ جو اجائب ہیں ان میں سے ایک یہ شمار ہوتی ہے اور بلا مبالغہ بلا مبالغہ اس زمانے میں یعنی کہ سترمی صدی میں کروڑہہ روپیہ اس زمانے میں کروڑہہ روپیہ جو آج کا عربوں روپیہ لگتا ہے وہ اس امارت کی تعمیر پر سرف ہوا تھا غافر صاحب افکورس اس کی ڈیٹیل بتائیں گے البتہ ایڈورڈ لیئر جو ایک برطانوی سیہ تھا ٹارہ سو چہتر میں اس نے اس امارت کے بارے میں ایک تاریخی جملہ کہا اس نے کہا کہ دنیا کی آبادی بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے آبادی کا ایک حصہ وہ ہے جس نے اس امارت کے درشن کیے ہیں اور ایک حصہ وہ ہے جس کو یہ امارت دیکھنی نصیب نہیں ہوئی کیا گرہ گزر گیا پروگرام کے شروع میں ہی شہنچہ جہانگیر کو کس نے یہ نام لیا تاج بہل کا کیوں تاج بہل تاج بہل تاج بہل مہبلی کی گل ہے پاہ ولی یہ تاج مہل تاج مہل کر دیں تو اسی ٹرکاں لے ڈیجوار رہے سو حد ایڈاب غصہ کر گراریاں نہ کر اچھا شہنچہ جہانگیر میں نے چھوٹا جنیٹر خراب ہویا ہوں آپ کو تاج مہل کے ذکر پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے سولہ سو ستائیس میں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تقریبا سولہ سو بتیس میں یعنی کہ آپ کی وفات کے پانچ برس کے بعد تاج مہل کی بنیاد رکھی جاتی ہے آپ کا کیا لینہ دینا تاج مہل سے آپ کو کس بات پر غصہ ہے جو آپ کے بعد بادشاہ بنا چھوٹا جانے چھوٹا جڑا خرم دا ہی جی 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 بارگیاں شاہ جانے سولہ سو اٹھائیس میں بادشاہ بنایا ہے جو میں فوت ہویا ہے میرا جنادہ رکھے تھے انہیں علان کیتا ہے حضرات اچھا وال مار گیا جے ہاں لکھتی ہے انتریوں اور تو بیوہ ہو گئی ہے اے وہ عورتوں جے جنہ نے خاند دی کبر دی مٹی نہیں سکڑ دیتی اور دوجہ در اپنے ہاتھوں تی شگران دی ہمیں دی لالی آہو تک تیرے مرن تو بات چھے مینٹے بارشاہ ہی نہیں سی رکھیا ہسی کی کر دیا آج میرے مرن تو بات سامن پا دو نکلے یہ ملکہ آلیہ کیوں کیا ہو گیا ہے شہنشاہ جانگیر اے جو تو ناف پہن دی تو رون دی ہے اے سامن بھا دو دن آتو نا منہ شیرف گر یاد آگیا ہے ان کا صاحب کا خوابن آہو جی ستار می سدیچ بھی صاحب کا خوابن بڑے پاور فل ان دین مگر شہنشاہ جانگیر آپ نے تو شیرف گرن کو مروا دیا تھا باگ میں شادی ہوئی تھی نور جہاں سے آپ کی تو ان مروان تو بات میں جڑے آمچو پڑنے ہوئے لو میرے میں کیوں مروایا اسی کیوں مروایا اسی جدو سامن بھا دو آنے میں نے میرا شیرف گرن یاد آیا اللہ مرد ترلیو مٹھے پوڑے لیا گیا اندرس آپ یقین کیجئے جی اگر دلی چی بھی دو کنیاں بھارشدیاں پیڑے لیا انہوں آگرے چی شیرف گرن یاد آیا کیوں نہ یاد آوے کیوں نہ یاد آوے کیوں نہ یاد آوے میں نے میرا شیرف گرن سامندا مہین آڑا انہیں منوچی جی پینگ پوا کے دینی چند میں پینگ تے بینی سا تے پینگ نہیں بھیجا نا بھئی کیا آلہ جگت کی تھی تو ذلِ الٰہی اس غلام کو کچھ نوازی ہے نا تو پھر جاؤ حرم ہے حرم اور غلام وہاں کی دو سب سے حسین نہیں لاغر مدکوک مزور کنیزیں تمہاری ہوئے زلِ الٰہی کیا بات ہے پرویز الٰہی کنیزہ دے ماملے چا تسی بڑے سیاستی ہو پچھلے سال بھی تسا دس لاغر کنیزہ میں انہوں دیتیاں سڑ او میں سال لاغر ٹھیک کیتیاں دے تسا واپس بلا لیے تو تیرے گی شیال ہے کہ پورا حرم میں تیرے ہوا لے کرو نہیں اسی کو تو کہتے ہیں عدلِ جہنگیری یہ عدلِ جہنگیری نہیں دادا گیری ہے حد دے داد دادا کا سر کلم کروا دیا جائے میں دست نہیں سا کہ جو تمہیں پیکتے بہن نہیں سانا تیرے شیل افگر منو پچھو انج کر کے چوٹا دین دے سا ایج تاریخ مسخ نہ کر اے میری سوکن ملکہ نور جہاں نہ اپڑے ایمان نہ دس شیل افگن تنو کلہ تکا دے سکتا سی وائی ٹو بی نوٹیت آئی ایمی جی آہو شیل افگن دے پوری فوج ملکہ تکا لان دی سی تے نال چالی ہاں کی ہوں دے سانا ملکہ میسو نے بجا فرمایا ہمیں غافل شہزاد نے بتایا تھا غافل شہزاد نہیں غافل شہزاد وہی آپ والا ایک بار تو ملکہ نور جہاں کو جب انہیں پینگ پر بیٹھا کر یوں کر کے چھوڑا گیا تھا ہے جی ٹکیاں نہیں جوڑی تو یہ سنتنت ہندوستان سے باہر منگولیا میں جا گری تو منگولیا سے زلزلہ آگیا اس حرم دے چوکدار دی بکواستو باد میں تندسلے سے پانی کہ منگولیا چین کو پانچھے مخالیاں رکھتاں کیتی ہیں تو پھر میرے کو آپ لے گا کہیں پاہ آج انگیریہ اینو تو ہی سام سکے نا ساڑے باہر لگا لگا جیسے ملکہ آ لیا سلطنت ہندوستان تو منگولیا بھائی اے سفر کر رہی سی نا تھلو ریا آیا وازال آ رہی سی اوہ سی ایم جا رہے ہے 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 ملکہ اے ٹکا ٹک بجا فرماریاں نائی جی نائی سرکار اوہ دو میں ایڈی لگ رہے ہیں اوہ یہ اوڑا جی ہوئی تے دو دوروں ایڈی لگ رہے ہیں ایڈی نہیں جی ایڈی ایڈی اوہ پر بچیا شانچھا جنگیر دا ہوسلا بیک انہوں ایک کوڑوں کے ڈی لگنڈی ہوئی ایمی نائی بھائی سال سنترہ تے ہندوستان تے جنگیر نے حکومت کی لو دوسریوں ملکہ نو گیار ملکی دورے پہندے نے ساتھی ملکہ نو جن کے چڑیلانے دورے پہندے نے چڑیلان اسے یاد آیا گھرم کی سب چڑیلوں کے سر کلم کر دی جائے تاکہ نہ بھی پرتی شروع کی تھی جائے اوہ تیرے سائی مر جنگی اوہ تیرے سائی مر جنگی کیوں اتنا احتجاج کر رہا تھا تاج محل پر حالانکہ اس کے بیٹے نے ہی تاج محل بنایا تھا شاہ جہان نے مگر جہانگیر کو تاج محل اتنا برا کیوں لگتا ہے اور پھر غافر صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پرشکوہ امارت ہے جو دنیا کے ساتھ اجائب میں سے ایک آج شمار ہوتی ہے اس کی تعمیر میں کتنے برس لگے کتنی دہائیاں لگیں کتنے کروڑ روپے اس زمانے میں اس کی اخراجات آئے اور کتنے ہزاروں مزدوروں نے اس میں حصہ لیا اور ان کی جان بھی گئی اس دوران چھوڑے وقت ایک بعد باپساتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ملکہ اے آلیہ اے اپنے جہانگیر نو چک تین نو نا لائی چکے گا آئے میرے شیئر اب گل نو مار چٹے گا فٹ ملکہ ولکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارا سیگمنٹ ہے گھر گلیاں اور دروازے اور اس سیگمنٹ میں مستقل حصہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ غافر شہزاد صاحب آپ شائر ہیں اور ماہر فنہ تعمیر ہیں اور آج ہم جس تاریخی عمارت پہ غافر صاحب سے بات کریں گے اس سے جڑی ہوئی تاریخی داستانیں جاننے کی کوشش کریں گے وہ عمارت ہے تاج محل پھر وہی تاج محل تاج محل تاج محل اچھا ایک بات میسے پوچھنی چاہیے یہ شہنشاہ جہانگیر سے جیزے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی کہ بھئی سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کی ڈتھ ہو گئی تھی اور تاج محل بننا شروع ہوا ہے سولہ سو بتیس میں پانچ برس کے بعد تو جہانگیر کو آخر پرابلم کیا ہے تاج محل سے پتانے کی پرابلم سے ملکہ آلیا کی ہو میں اس گستاخ انکر کی ہر بات کا جواب دوں گا پہلے پھڑ کے منو تختیں تبٹھا میں تیرے سردہ تاج شاہنشاہ جہانگیر ہاں کوئی لڑائی اڑا ککڑتے نہیں ملکہ اچھل کود پلیس ہیل می بے میرے تیر چھبی سوکڑا لیا آنا لیا میں ملکہ ماں تیرے پیہود ہی ملازم نہیں ملکہ اچھل کود گرم کر کے لاؤ دودھ لگدہ منو شاٹھ لاغ گئیے چھتہ منو تے بہ اچھتہ جی ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ اچھا جہنچا جہانگیر آپ کہہ رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے یہ بتایا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تو شاہ جہان نے کیا کیا اب کیا ہوا جہنچا جہانگیر اب میرا لازلہ پتر شاہ جہان تو اڈا ہے یہ لاہور والا ہاں جی وہ دی بارہ دریج میرا جنادہ رکھے تو چودہ ہماری علام کیتا ہے کہ حضرات اے مرنے اللہ میرا پہ ہوئے اے جیدے مو تو روپ نہیں چڑھیا اگر کس نے کچھ لینہ ہے اے دے کو للو باچ میں کسے لٹا گا رہی جو دے شاہ جہانگیر آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے سولہ سو ستائیس میں شاہ اللہ مار باغ جس کے اوپر ہم غافر صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے لے کر آئیں گے وہ سولہ سو ارتیس میں شاہ جہان نے شروع کیا تھا آپ کو تو مرے ہوئے کو گیارہ برس گزر چکے تھے ایک بات دوسرے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے جب آپ کشمیر سے لاہور آ رہے تھے شاہ جہان اس وقت لاہور میں تھا تو آپ کا جنازہ شالہ مار باغ کی بارہ دری میں کیسے رکھ سکتا تھا وہ پاہ جی منو کی پتا میں آج تو تو مریا تھا خبر منو کی تھی کہتے چوٹے دو اندر ہیں یہ وسی شاہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بند بینک دے بینجر دیکھیں اے نوکندرے میں مج جاناں مج جانی ہے پہنا ہوں جی مگر تاریخی حقائق یہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں غافل صاحب سر یہ غافل نہیں ہے ان کا نام ہے غافر شہزاد وہی جو آپ کہہ رہے تھے یہ جب بنا چلی ٹرین لوگ کے کہہ رہے تھے اے لیڈی پہنچے گئے شہنشاہ جانگیر یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شالہ ور باغ تو سولہ سو اٹھتیس میں شاہ جہان کے حکم سے بننا شروع ہوا تھا اور اس نے علی مردان کو یہ کہا تھا کہ یہاں ایک ایسا باغ بنایا جائے جس کے مختلف لیولز ہوں اور اس وقت آپ کو مرے ہوئے تو دس سال ہو چکے تھے آپ کا جنازہ رکھ کے وہ کیسے چوک میں اس طرح کی بات کر سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کی ڈیتھ تو کشمیر سے لاہور آتے ہوئے راستے میں ہو گئی تھی ہاں ہم تو ٹھڑ لگنے سے مرے تھے جس وقت آپ کی ڈیڈ وارڈی لاہور لائی گئی اس وقت شاہ جہان اپنے بھائی شہر یار کے ساتھ لڑ رہا تھا تخت کے سلسلے میں ایسے کسے کھوتے تھے پتر سا کہ پیو مرے آپ پیادے دوے پر آپ اچھ لڑ رہنے میرے لیے مشکور لب ہو میرے لیے کو تر نعمد پتے لب ہو میرے لیے کو ساف لب ہو میرے لیے کو تر رہو لب ہو میرے لیے کو تر نویمہ لب ہو یہی تاریخی حقیقت ہے باشاہت کی جو داستانے ہیں باشاہت کی جو تاریخ ہے وہ ایسے ہی اپنوں کی اپنے سگوں کی اپنے بھائیوں تخت کے لیے سگے بھائیوں کی گردنیں اتارنے سے بھری پڑی ہے جہانگیر کا جو معاملہ دیکھ لیں کہ جب جہانگیر کی ڈت ہوئی ہے تو شہریار جو تھا وہ اسی کا بیٹا تھا اس کا اور نور جہان کا بیٹا تھا اور نور جہان چونکہ آخری برسوں میں اس نے حکومت کا مزا لے لیا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ شہریار کو تخت پر بٹھا کے ہندوستان کی حکومت اپنے اختیار میں کر لے مگر ایسا ہو نہ سکا اچھا اب اس کے پیچھے بھی غافر بھائی ایک اور بڑی تاریخی وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محلاتی سازش یہ کیا ہوتی تھی کہ شہریار بھی جہانگیر کا بیٹا ہے اور شاہ جہان بھی جہانگیر کا بیٹا ہے دونوں جہانگیر کے بیٹے ہیں مگر نور جہان کیا چاہتی تھی اپنی جو بیٹی تھی نور جہان کی مہرون نسا جو شیر افگن سے تھی ہائے شیر افگن مرے اب انگرم بکھے انہوں ذرا کا حوالہ انہوں شیر افگن کیا آنا ہے اچھا دیکھیں محلاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں اور یہ آج بھی آج بھی اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو جو خانوادے اس وقت سیاست کر رہے ہیں آپ کو اسے قسم کی سائیکی اور اسے قسم کی سازشیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا مگر یہی سب کچھ ہو رہا ہے اگر آپ بینظیر کے خانوادے کو دیکھ لیں مرزا بھٹو کا معاملہ بینظیر کا معاملہ اگر آپ میاں صاحب دونوں برادران کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے حمزہ اور مریم کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے تو نفسیات نہیں بدلتی البتہ اتنا اس حد تک اب کشت و خون نہیں ہوتا ہے کہ شہریار بھی جہانگیر کا بیٹا تھا اور شاہ جہان بھی جہانگیر کا بیٹا تھا مگر شہریار اس کی بیگم ارزانی بیگم سے تھا یہ یاد کراتا ہے اے ڈی چنجی تنی پر جائیں اے ڈی سونی پوتھ رہے دی چٹنی بڑھانی اللہ انہو کروڑ کروڑ تنیاں نصیب کرے جہانگیر کی دونوں سگی اولادی تھی شہریار ارزانی بیگم سے تھا جبکہ شاہ جہان جگت گوسین کے بطن سے تھا بھائی کی ہو گیا تھا کیی کروڑ کھا گیا ہے کیوں کیوں ہم انہو پڑیاں پر جائیں گے یاد کر آ رہے ہیں اے توڑی پر جائیں جگت گوسین اے جدو گسر چندی سی جگت گوسین میری کردن دی سی ماں پہن لیکن دیسی کیو دا حلوہ ہے خوچ اچھا بنا دی سی کہ کھوانا جدو میرا گلہ خراب ہونا حل کی جی مارش کرنی تے صبح اٹھ کے میں ایسا سر لانا آہ 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 تام سین نے آکھے میرے قدم اچھ بیجن کہ عالم پناہ کوئی کمتے چھڑ دے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محلاتی سازشیں ہیں غافر بھائی کہ اب یہ نہیں کہ جہانگیر کی تو دونوں سگی اولادیں تھیں ٹھیک ہے نا شہریار بھی سگی اولاد تھا اور شاہ جہاں بھی سگی اولاد تھا مگر نور جہاں نے مارک کیا شہریار کو اور نور جہاں کی جو شہر افغن کے بطن سے بیٹی تھی مہر النساء جی جی اس کے ساتھ نور جہاں نے شہریار کی شادی کروا دی جی تو اب چونکہ شہریار کی شادی کروا دی تو وہ چاہتی تھی کہ میرا داماد جو ہے وہ جہانگیر کے بعد تخت پر بیٹھے اور اپنے داماد کے ذریعے ایک طریقے سے حکومت پر قابض رہے اور پھر جیسا کہ غافر صاحب بتا رہے تھے کہ شاہ جہاں اور شہریار کا جھگڑا رہا اس بیچ میں جہانگیر کی ڈتھ کے بعد سات نومبر سولہ سو ستائیس کو سات نومبر سولہ سو ستائیس کو شہریار پہلے قابض ہو گیا تھا تخت پر مگر پھر جنگ منگ چلتی رہی اختلاف چلتا رہا فائنلی تیس جنوری سولہ سو اٹھائیس کو شاہ جہاں تخت پر قابض ہو گیا اور اپنے بھائی کو اس نے مروا دیا یعنی کہ سلطنوں چاہم اور جمسی لگ گئی یوں نور جہاں کی سپورٹ کے باوجود شہریار تین مہینے کے لیے تخت نشین ہوا جی ہاں اور اس کے بعد شاہ جہاں آ گیا مگر ساری زندگی ساری زندگی شاہ جہاں یہ بھولا نہیں کہ نور جہاں نے میرے بجائے شہریار کو سپورٹ کیا تھا ایکشن ہی سانو سپورٹ نہیں کیا اوکے اس نے سپورٹ کا دے اپنا شید یار کھڑا سی کیا مطلب مولانا فضل المان یہ بندہ تو ہماری کابینہ میں ہو رہا شاہ جہاں لے گرامی چھوڑے وقفے کے بعد آپ ساتھیں جب واپس آئیں گے تو اپنے آپ کو یہ بتایا کہ تاج محل جب بننا شروع ہوا اس سے پہلے کیا حالات تھے نور جہاں کیا سوچ رہی تھی شاہ جہاں جس نے تاج محل کی بنیاد رکھی وہ کیوں رکھی ہم آپ کو اگلے مرلے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے سازشیں کیا چل رہی تھی نور جہاں شہریار جہاں گیر اور شاہ جہاں کے درمیان تعلقات کس نویت کے تھے پھر اگلے مرلے میں ہم بات کریں گے کہ تاج محل میں کس قسم کا مٹیریل استعمال ہوا اور دنیا کے کس کس خطے سے وہ مٹیریل آیا کرتا تھا اور کیا بجا ہے کہ جہاں گیر آج تک بھولا نہیں ہے اور آج بھی جہاں گیر تاج محل کے نام سے تڑپ جاتا ہے حالانکہ اس کے بیٹے نے بنایا تھا یہ جاننے کی کوشش کریں گے جہاں گیر سے چھوٹے سے فکر بات بات ساتھ ہے غافر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ملکم بیک ناظرین پروگیرم میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے سیگمٹ ہے گھر گلیاں اور دروازے غافر شہداد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تاج محل جب تعمیر ہوا تو اس وقت سیاسی حالات کیا تھے سماجی حالات کیا تھے کن وجوہات پر تاج محل کی امی یاد آگی امی میں نے نونے نے فیٹر پی ناشی لئی تو میں رہویا کی اے میرا پتر شاہ جہان کسے کھوتے نہ پتر نکلے اس کے مہا بھلی تاٹی طبیعت کیڑی شہرانی ملکہ اکھ لڑی بدبدی دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ ہمارے بیٹے شاہ جہانے ہماری بہو ممتاز محل کے مقبرے پر کروڑوں روپے خرچ کر دی ہے ملکہ پی پیوہ دی کبر ری پکی کر رہے ہیں آئے امی یاد آگی سو آہو ستاروی صدیج ساڑے پانچ کروڑ روپے لاکے تاج محل بڑھاتا سو ہووی مری بیوی اس تے جیدوں ڈالروی آٹھانے دا ہندہ سی ملکہ صاحب جمال بولو فریادی اس وقت مقبرے کی تعمیر پر ساڑے پانچ کروڑ نہیں بلکہ تین کروڑ بیس لاکھ روپے لگے تھے جو آج کے حساب سے پچپن بلین روپیز بنتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ آج اگر تاج محل تعمیر کرنا ہو تو آپ کو پچپن ارب روپے درکار ہے اور شہنشاہ جانگیر جہاں تک آپ کی قبر کے کچھا ہونے کا سوال ہے ایسی بات نہیں تھی بلکہ تاج محل کی تعمیر سے چار سال پہلے آپ کے مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی اور دس سال تک آپ کا مقبرہ تعمیر ہوتا رہا ہو جب بندہ سلامیہ پہندے ٹائم تو ٹویسٹ کرنا پتا تھا اچھا لیکن غافر صاحب اگر جہانگیر حیات ہوتا تو اس کو شاہ جان سے گلہ ضرور ہوتا اس لیے کہ تقریباً تین کروڑ جیسا کہ آپ نے بتایا بیس لاکھ روپے لگتا ہے تاج محل پہ جو کہ اس کی ایک ملکہ تھی اور جو اس کا باپ تھا اس کے مقبرے پر صرف دس لاکھ روپے تو ایک فرق تو ہے جو اس نے اپنی اہلیہ پر خرچ کیا اور جو باپ کے مقبرے پر خرچ کیا اور اس کی بھی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ گلہ ہو گیا تھا آپ سے آخری دنوں میں بہت اختلاف ہو گیا شاہ جہان کا اور جہانگیر سے اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ بھی یہ جو پیسہ ہے یہ بھی نور جہان نے دیا تھا اور شاہ جہان نے کیا کیا تھا کہ اپنی بیگم کو اپنی جو اس کی اہلیہ تھی ممتاز محل اس کو دس لاکھ روپے سالانہ دیتا تھا نور جہان کو صرف دو لاکھ روپے سالانہ دیے جاتے تھے اللہ تیرا پلا کرے دس سن آ لے انہیں صرف خرچہ ہی نہیں کٹ کی تھا انہیں پیلی پتی والے پان بھی پان کرتے تھے پیلی پتی والے پان تو نہیں مگر جو مداخلت تھی یعنی کہ حکومت میں جہانگیر کے دور میں تقریبا نور جہان ہی اور آخری دور میں تو خاص طور پر نور جہان ہی حکومت چلا رہی تھی مگر شاہ جہان نے ماں کو یعنی کہ نور جہان کو اپنی بالکل سائٹ پہ کر دیا تھا اقتدار سمالنے کے بعد اور نور جہان کی محبت بہرحال جیسے شاہ جہان کی محبت لوگ یاد کرتے ہیں نور جہان کی محبت کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جو رقم اس کو ملتی تھی دو لاکھ روپے سالانہ اسی میں سے پیسے جوڑ جوڑ کے بنیادی طور پر اس نے ہی ایک طریقے سے جہانگیر کا مقبرہ تعمیر کروایا آئے 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 تیرے جان تو بعد میں نکی کچھ نہیں ہویا میں جہانگیر ہش ادر کٹ گئی اچھا یہاں یہ وضحات ضروری ہے کہ شاہ جہان نے بھی یعنی کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کی کہ بھی بنے نہ اور اس نے بھی دلچسپی لی مگر نور جہان بھی جو بھی اس کے پاس ہوتا تھا اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس نے اپنے شہر کے مقبرے پر خرج کی جی ہاں اور چونکہ شاہ جہان سے کچھ زیادہ امید نہیں تھی اس لیے نور جہان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے کی تعمیر شروع کر دی ڈالائک ڈالائک اور ان آنے والے دنوں میں ہم مقبرہ جہانگیر اور نور جہان کے مقبرے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور دونوں لاہور میں چونکہ واقعہ ہیں یہاں ایک چیز میں شیئر کرنوں کہ نور جہان کے مقبرے پر تین لاکھ روپے لگے تھے ہائے ظلام تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہوگا فرق پتہ لگے گا کہ نور جہان کے مقبرے پر اس دور میں تین لاکھ روپے لگے جہانگیر کے مقبرے پر شاہ جہان جو ہے وہ دس لاکھ روپے لگاتا ہے اور ممتاز محل کے مقبرے پر لگتے ہیں یعنی یہ تاج محل پر لگتے ہیں تین کروڑ بیس لاکھ روپے میں شاہ جہان میں تین اللہ پوچھے اپنی بیوی دے مقبرے دے تین کروڑ بی لاکھ روپے لاتا تے مجھ مسکین دے مقبرے دے یائے تین لاکھ روپے ہائے تین اللہ پوچھے پاویسو تیلی سا مہادی سانہ میں ہو دی خون کیوں رو رہی ہے ملکہ نور جہان تو آپ ہی کیا سی بہتا خرچانہ کر میں کٹھی کٹھی ہو کے پہ جانگی ملکہ نور جہان کیوں گندی اولاد نا مزا نا سواد اوہے ہو جے پتر جمل تو بہتر سی میں شاہ جہانی اٹ جمدن دا اوہ بھی ممتاز محل دے مقبرے دے جا کے لگنی سی عجر غافر صاحب میں تو خیر اس بارے میں کو بہت زیادہ نہیں جانتا مگر یہ شاہ جہانی ایٹ کے بارے میں تو میں نے بھی سن رکھا ہے یہ شاہ جہانی ایٹ کیا ہوئی یہ شاہ جہانی ایٹ عام طور پر جو ایٹ کا سائز ہے نو انچ بائی ساڑھے چار انچ بائی تین انچ اس سے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اچھا نہیں تو شاہ جہانی ایٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی ہوگی اکبر کے دور میں جو تعمیرات ہو رہی تھی یا اس دور میں جو تعمیرات ہو رہی تھی اس زمانے میں جو سائز ہوتا تھا ایٹوں کا اس سے مختلف تھا یہ جی وسیع آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ جہان سے پہلے ایٹوں کا مختلف سائز امارتوں میں استعمال ہوتا رہا اور مہنجو دارو ہڑپا میں جو ایٹ کا سائز استعمال ہوتا تھا یعنی کہ پانچ ہزار سال قبل تقریبا پانچ ہزار سال پہلے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ انچ بائی پانچ انچ اس کا سائز ہوتا تھا اور وہ تقریباً ڈھائی انچ موٹی ہوتی تھی اس کا مطلب ہے موٹی ایٹ اور اس کے بعد جب مختلف پیریٹس میں امارتیں تعمیر ہوتی رہیں تو یہ سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا تاکہ جو امارتوں کی خوبصورتی اور تزین و آرائش ہے اس میں سہولت ہو اور اس کو استعمال کرنے میں آسانی ہو آسانی ہو تو امارتوں کی نفاست اس سے بڑھی یہی وجہ تھی کہ اکبر کے دور میں ایٹ کا سائز نو انچ ضرب نو انچ ہو گیا لیکن اس کی موٹائی ڈیڑھ انچ رہ گئی اور اسی طرح جب شاہ جہان کا دور آتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ کا سائز ساڑھے آٹھ انچ بائی پانچ انچ رہ جاتا ہے اور اس کی موٹائی کم ہو کے ایک صحیح ایک بٹا آٹھ انچ بمشکل رہ جاتی ہے اور آپ دیکھئے کہ شاہ جہان کے دور میں امارتوں پہ جو تزین و آرائش ہے وہ اتنی ہی انٹری کیٹ ڈیٹیلز ہیں اور یہ سائز کے تبدیل ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی اسی لیے تو دیکھئے نا اس کو میمار بادشاہ بھی کہا جاتا تھا ہو میمار بادشاہ اے در بیمار بادشاہ ہوئے رو اندہ کی فیدہ ساری سلطنتوں تاڑی بیماری دا پتا چل گئے امیاد آگے اے مائی پاپا اکبر اے اپنا غافر صاحب جیڑی ایٹ سیر چواج کے کھننا کھول دندی او دا بھی سائج دسو نا خواہش پہلے شاہ جہانی اڑ دی تاریخ تے درست قراریے شہنشاہ جہانگیر غافل نہیں غافر آکوڑی علی نور جہان علم پنا بے پنا شاہ جہانی ایٹ کی اصل تاریخ بیان کی جائے تھا شہزادہ شاہ جہان چھوٹا میرا پتر ہے میرا ستیلا پتر وہ ہمیشہ حرم دے ویچی وڑن دی کوشش کردہ سی اور جو دو تھن تکا دے کے بار سوڑ دے سی انہوں سٹا لگی اندیزن او ہی اٹ لے کے انہوں ٹکور کری دی اوہ سٹنا لینی ٹکور ہوئی ہے شاہ جہان دی کہ اوہ دو نا اس اتدہ نا پہ گئے شاہ جہانی ایٹ میں انہوں سمجھانا ساکر شاہ جہان پتر حرم جنا جایا کر بھی اتھے تریہے کوئی خالہ پھر رہی کوئی تریہے ماما پھر رہی ہے نہیں لیکن نلائک تنچہ روری کھن ٹپکے چلا گیا ہے پھر میں پھڑے ہیں پھٹک ہو رہی ہونی ہے ناظرین پھر میں دوسر کہیں نہیں جائے گا چھوڑ دے مفتک بات بام ساتھیں پرگرام کے اکلے والے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر اور تاج محل کی تعمیر پر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارا سیکمنٹ ہے گھر گلیاں اور دروازے ہماراست موجود ہے غافر شہزاد صاحب اور آج ہم تاج محل پر تاج محل کی تعمیر پر بات کر رہے ہیں اے اپنا خرم چھوٹا میرے مرد تو بعد اپنا ناشا جا رکھ لے میں جدا سرے ہیں یاد وہ تو منہ پکے مار رہے ہیں میں تر کو کھامتے لگا بس اے سواستے تینے رکھے ہیں آہو تینوں میں اے سواستے رکھے ہیں اوہ نوں میں اوہ سواستے رکھے ہیں تے زلی الہی فیرہ توپ نوں کس سواستے رکھے ہیں چھتر کھان واسستے رکھے ہیں کیا یاد دلاوی ہے نور جہاں پھڑ پنڈا نہ وہ کھان لگ جائیں جب ہم بھر میں جاتے تھے ہم سے کوئی نے کوئی حرم توپی ہو جاتی تو پھر واپس آگے نور جاں کوئی چھتری کھانے میں ولی اہت سلطنت ہندوستان حرم کی جان شہزادہ خورم تشریف لا رہے ہیں چھتر کھانے میں مرglہ نہیں مر going ٹارس ہے نا اوہ یہ ہو جی اناؤنسمنٹ کرنے میں پتھے پانے کے اندر ہونا ہے اوہ خلان پوتر اندر آپ پانندہ ہی ان کے باہر آجا ہو دی گیاں کڑا نتا روٹی گیاں ہے چوبدار جی میری جان تیرا بیڑا کر کے جی تو انہوں نے بابرا شریف سمیلے جی اوہ چوبدار جی آلی جا تاکھرونوں کو آدیا ہے نا اپنی چھبی نمبر میں آدیکھ اور وہ خرمچو مری بنہار پڑی دیا گیا بے شہنشاہ جانگیر جی ملکہ صاحب جبار بے تو تے حرم چی کسے نو جان دی جازت ہی نہیں دیتی اوہ بچارہ تے حرم دے بار بے کے خسرے نا مانگ پتہ کھیڑ رہے ہیں کہ خسرے بھی ہو جڑے اببا جنے کنگلے کر کے چھڑے ہیں اچھا یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ حرم میں صرف ایک مرد کو جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی یہ الگ بات ہے کہ شہزادگان بھی چلے جایا کرتے تھے مگر صرف شہنشاہ کو اجازت ہوتی تھی اور حرم میں مرد کا تصور نہیں تھا اس کے علاوہ یا خاجہ سرا ہوا کرتے تھے یا بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے کنیزیں ہوا کرتی تھی اور حرم میں یعنی کہ اکبر اکبر کے حرم میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب عورتیں تھی جو اکبر کا دل بہلانے کے لیے مختصت تھی اور یہی سلسلہ بعد میں جہانگیر کیاں اور شاہ جہان کیاں بھی جاری رہا البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حرم کی اپنی ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی اور وہاں پر دل بہلانے کے لیے حرم کی خواتین کے لیے مختلف طلاقے کھیل ہوتے تھے میلے ہوتے تھے وہیں پر مینہ بازار بھی مینہ کہتے ہی عورت کو ہے مینہ بازار بھی لگا کرتا تھا اور تمام ترپابندیوں کے باوجود بھی شہزادہ خرم یعنی کہ جو شاہ جہان تھا اس کی اور ممتاز محل کی پہلی ملاقات مینہ بازار میں ہی ہوئی تھی اس وقت ممتاز محل ممتاز محل نہیں تھی اس کا نام تھا ارجمند بانو ہر گالدہ پیتی ہے بھائی ہاں جی ٹھیک تو کہہ رہے نے اشزادہ خرم ہوں خوٹ رہے ہیں نا میک اپ کر کے مینہ بازار گیا سی ہم رحم دل بازشاہوں کی یہ روایت رہی ہے کہ جو خواجہ سرا ہمیں دل رات خوش کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے ہم مکرولیا کرتے تھا تو سکی سمجھے اے ریان خوش کرنے کو سوکھا گا اسطار بھی صدیج بھی اوکھائی سی جی میری جان اینو میں دو دن خوش نہ نہ کرا ایک ہم سڑکے چلے جا بادشاہ سلامت شہنشاہ جہانگیر شہنشاہ ہندوستان آفتاب و دلیلِ آفتاب مہتاب و فخرِ مہتاب شوکینِ حرمِ بے حساب عالم پناہ مہا بلی ذلِ الٰہی میں ارجمن بانو بنتِ آصف خان پتہ ہے میں انہوں میرے پراعادی تھی ہیں انہیں اس پازش چلائی سی میرے پناہ اے مہتے لٹی نہیں اچھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ارجمن بانو جو کے بعد میں ممتاز محل بنی وہ آصف خان کی بیٹی تھی اور آصف خان سگا بھائی تھا نور جہاں کا ایک طرف نور جہاں اپنی بیٹی لادلی بیگم اس کی شادی شہزادہ شہریار سے کر کے شہزادہ شہریار کو تخت پر اور اپنی بیٹی کو ملکہ ہندوستان کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی دوسری طرف اس کا سگا بھائی وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ارجمن بانو جو کے بعد میں ممتاز محل بنی اس کی شادی شہزادہ خرم سے ہو جائے جو بعد میں شاہ جہان بنا اور شہنشاہ ہندوستان بنا لہذا آصف خان بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی ارجمن بانو ملکہ ہندوستان بنے تو نور جہاں اور آصف خان کے مابین بھی اس معاملے کو لے کر بہت چپکلش رہی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے نور جہاں کو شکست ہوئی کیونکہ شہزادہ شہریار جو نور جہاں کا داماد تھا وہ چند مہینوں کے لیے تو بنا شہنشاہ مگر پھر بالاخر آخری فتح جو ہے وہ آصف خان کے داماد شہزادہ خرم کی ہوئی جو بالاخر ہندوستان کا شہنشاہ بنا اور ارجمن بانو آصف خان کی جو بیٹی تھی وہ ملکہ ہندوستان بنی جی میں ہی ہوں ارجمن بانو شاہ جہاں کی دل کی ملکہ جس کے لیے شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا اور وہ پیار سے مجھے ممتاس محل کہتے تھے پیار سے وہ مجھے ممتاس محل کہتے تھے جی پاجی اے جو کوری اور جی دی وجہ نا شاہ جہاں نے اوہ دور وچھ سوہ تین کروڑ رپیہ درائے جمنا چروڑ دیتا آہو جی اے دے مقبرے تے انہا خرچہ نہ کر دے تے سی پیکس تاروی صدی جی باند جانا سکتے تاج محل کی تعمیر پر اور سیاسی و سماجی حالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا کل یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے اور پھر خاص طور پر غافظ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاج محل میں کل اس پر تفصیلی بات کریں گے اور افکورس پھر ممتاز محل کے آداب اور جہاندیر کے معاشقے کا بھی تذکر آئے گا کہ بہرحال بادشاہ نے پیسہ تو بہت لگایا مگر عشق تو کمال کا تھا جس کو بادشاہ بھلا نہیں پایا اس پر بھی بات ہوگی کل تک کے لئے اجازت دیجئے یہی سے کانٹینیو کریں گے کل اتنی طویل داستان ہے کہ ہاتھا ممکن نہیں تھا آج کے شو میں کل یہی سے کانٹینیو کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ